نمسکر آپ دیکھیں جی کے فصل حضور میں آپ کا حسنی سمجھ جیسے کہ آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں جہاں رہا سوامی سلسنگر بیاس جو کی بنتلاب کے پاس پڑتا ہے جہاں کافی ساری پرانی دیمار تھی لوگوں کی جہاں پہ آئے دن برسات کے موسم میں کافی سارے انسیڈنٹس ہوتے تھے اور کافی سارا برسات کا جب برسات ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے جہاں پہ رہا سوامی سلسنگر ہے اور اندر جو ایک نالا سا بنا ہوا تھا وہاں سے پانی جب روڈ پہ آتا تھا روڈ ہر بار بیہ جاتا تھا تو کہیں نا کہیں لوگوں کی جو پرانی دیمار تھی جہاں پہ ایک پل کرسٹن کی جائے جو کی آپ سب جانتے ہیں جیسے کی جہاں کا جو بنا تھا تو اس کے بعد اس پل کا کام رکا ہوا تھا کافی دیر پہلے اس کی ٹرنڈرنگ بھی ہوئی تھی پر کنی کارن اور کسی بجاؤ سے جس کی بیعہ سے وہ کام نہ ہو پایا اور رک گیا تو آج اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج آپ نے دیکھا گئی بالی بالی بھگر جی اور جو میر ہے جمہوں کے چندر مہن جی انہوں نے آج اس پل کا اناغوریشن کیا ہے اور آج اس کا کام شروع ہو گیا ہے آپ میں اپنے کیمرامین سے بولوں گا کہ وہ جہاں کے دریشے دکھائے جو کی سمیں کام چل رہا ہے کیونکہ آئے دن انسیڈنٹس ہوتے تھے اور پانی سے یہ روڈ بہا جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے دیر سے سے ہی درست سے ہی کہیں نہ کہیں اگر ہو تو بہت ہوا پر ایک اچھا اور سرائنے کام ہے اور ہم جہی امید کرتے ہیں جتنا سا جتنی جلدی ہو سکے اس پل کو تیار کیا جائے ڈرندر موڈی آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں دیش آپ کے ساتھ ہیں بھارت ماتا کی جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام جندا بھار چیرمین صاحب جندا بھار چیرمین صاحب جندا بھار ایسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھن طلاب سے لگ بھگ دو کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ رادہ سوامی ساتھ سنگ آشرم ہے اور یہ جو ہے یہ بھنتلا گھروٹا جو روڈ ہے اس پہ ہم لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب جمہو مونسپل کی کہ ہمارے جو جمہو مونسپل کارکویشن کے آنریبل میر سب کندرمون گپتا جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے آج یہاں پہ ایک پریج کا جو ہے وہ فانڈیشن سٹون ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہ کام کافی پہلے سینکشن ہوا تھا لگوک چار ساڑھے چار سال پہلے جب یہاں بھارتی جنتہ پارٹی پی ڈی پی گھٹ بندن سرکار تھی اور اس سمائی جو ہے اس کی الارٹمنٹ ہوئی تھی لیکن دیپارٹمنٹ کی کچھ لاپروائی کے کارن یا کیا کارن رہے ہوں گے وہ سمائی کی یہ کام کافی ڈلے ہو گیا ہے لیکن آج اس کا جو ہے کام شروع کر رہے ہیں پی ڈی 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 جو ہے وہ ایگزیکویٹیو ایڈنسی ہے اور جو بھی جن کو بھی ٹنڈر Aaron ہوا ہے وہ ٹھیکیہ دار صاحب بھی یہاں پہ ہیں ایکشن صاحب ہیں ایڈی ڈبلی صاحب ہیں اسی کے او پلکش میں آج یہاں ہمارے آنڈ��을 جمہو کے جو میر ہیں اور یہاں کے کارپوریٹر ہیں ہمارے کلدیپ سنگھ جی ابھی چیئرمین بھی ہیں یہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان سوریش خجوریہ جی ہیں ہمارے ڈسٹک پردھان رجندر سنگھ چب جی ہے اور یہ ساری ٹیم جو ہے یہاں پر آئے ہیں ایک لوگوں کو ہم آج بدائی دیتے ہیں یہ بنتلاب سے لے کے گھروٹا سے کروس کرتے ہوئے اگھور تک یہ جو وائیڈننگ کا پروجیکٹ تھا یہ جب میں خود یہاں ویدھائک تھا اور سرکار میں منطری بھی تھا لگوک 18 کروڑ روپیہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے یہ بہت سنگل روڈ ہوا کرتا تھا لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ بنتلاب سے لے کے پورا گھور تک پوری وائیڈننگ ہوئی ہے بہت اچھی سڑک ہے لوگ انجوائی کرتے ہیں یہاں کے رائیڈ کے لیے لیکن ایک ہی یہ سٹیچ جو تھا یہ جو یہاں پہ جو بریج بننا ہے وہ کام رہ گیا تھا آج یہ لاست کام بھی شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے میں سبھی بھلوال بلاک کے جتنے بھی لوگ ہیں ایون کی جانی پور سے لے کے گھروٹا آگھور تک ان سب لوگوں کو بہت 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 دیتا ہو کبھی کونٹرین سینٹر ہوتا تھا اس لیے آنا پڑتا تھا یا کوئی اور سمسے ہوتی تھی میں اب اکثر دیکھتا تھا یہاں پار کوئی سکوٹر گھر رہا ہے کوئی کچھ بار 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 اس کام کے پیشے ہم لوگ پڑے ہوئے تھے کارن کیا ہے کام کا شروع کیوں نہیں ہو رہا اکثر ہوتا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ جب ہم کام کے لیے بولتے کہ پیسہ نہیں ہے تو جب ہمارے مانی بالی صاحب نے کہا ہے کہ چار سال کا یہ کام تھا پیسہ سینکشن تھا کام کیوں نہیں شروع ہو رہا تھا کیا کارن تھے میں نے بھیباغ سے ساری اپروچ کی چیف صاحب سے لے کے ہمارے جو ایکشن صاحب ان کی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں میٹنگ کی پیچھلے سنڈے کو ہم نے اس سے پہلے ہی میں ان کی پیشے پڑا ہوا تھا آج میں بڑا ہواری ہوں ان کا اپنے دیپارڈمنٹ کا چیف صاحب کا بشیش کر ہمارے جو ایکشن صاحب ان کی پوری ٹیم کا اور جو کنٹیکٹر ہے ہمارے بھگوان چودری جی ان کا خاص کار انہوں نے بلکل پرسوں میرے ساتھ بات ہوئی تھی انہوں نے بولا شنی بار کو ہی کام شروع ہوگا آج یہ کام شروع ہو گیا ہے یسے بالی صاحب نے کہا جی سارا لاکہ بلوال کا گور کا سب کو رہات ملے گی یہ یاد ہے جب پچھلے دن ہوں ہم نے رنگ روڈ کا ناگروشن کیا تھا ایل جی صاحب نے تو اس وقت ہم ادھر سے ایل جی صاحب نے جانا تھا برسات کا مہینہ تھا بڑی بری حال میں سوچتا تھا ساری چھڑک بڑی یہ کیوں نہیں بڑی جانیپور میں ایک ڈسکو روڈ ہوتی تھی ساری چھڑک بڑی یہ ڈسکو روڈ نہیں بنتی تھی ہم اس کا میں کارن ڈھونڈ رہا تھا جنگمون کے ٹائم وہ ڈسکو روڈ ہی بن گی تھی اس طرح آج یہ والی روڈ بھی اتنی پانٹن کتنے لوگ سسنگی کہاں کہاں سے آتے ہیں جب بارش ہوتی ہے دونوں گیٹ جے کھولتے ہیں گاڑیں اندر سے جاتی ہیں تو اور بھی پورا سہیوگ دیتے ہیں میں آج ایک بار پنے اپنے سارے جو میرے ساتھ ٹیم ہے کارپریشن کے اندر نریندر سنگ جی کلدیب جی یا ہمارے سارے ساتھی جنہوں نے یہ سہیوگ دیا تو آج اس کا کام شروع ہوا میں یہ ہی سب سے اپیل کروں گا آتے جاتے اس کے اوپر ملیٹر رکھیں تاکہ جل سے جل جے کام کپلیٹ ہو ہم جمہو باسیوں کو اپنے گوھر باسیوں کو بلوال باسیوں کو ہم رہا دے سکیں بہت بہت دھنے بات آج بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے ساتھ شریبالی بھگت جی ہمارے میر ہمارے دوسرے چیئرمن ہمارے ڈسٹرپیڈنٹ منڈرپینڈ اور ہماری ٹیم آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میری بار میں یہ کام بہت پینڈنگ تھا اور میر صاحب اور بالی صاحب کی سنجوگ سے اس کام کو ہم پورا کر سکیں بتانا چاہوں گا کہ رادہ سومی ستسنگ بیاس کی طرف سے میں یہاں پہ سیوہ دار ہوں اور یہ جو ہمارا نالہ لگ بگ پیچھے دو تین کلومیٹر لمبا آ رہا ہے اس کے باہر جو سڑک پہ بہت زیادہ پانی آ جاتا تھا تو پچھلے لگ بگ چار سال سے اس کلورڈ کے لیے ان کی پرمیشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی تھی لیکن بہت بار اپروچ کرنے کے بعد بھی یہ کلورڈ نہیں بنا تھا ہم میر صاحب کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس بار ہماری بات مانی اور ہفتے کے اندر اندر ہی انہوں نے یہ کام شروع کروایا ہم ان کے بہت آباری ہیں کیونکہ باہر اتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے کہ ہمارے ستسنگر کے سیوہ دار لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ہسپیٹل تک پہنچاتے تھے ہم میر صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کے ہم بہت آباری ہیں کہ انہوں نے یہ کام شروع کروا دیا ہے Thank you very much